نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج پھر بات ہوگی مہنگائی کی مہنگائی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ مہنگائی بڑی ہوئی ہے، مہنگائی کہیں چالیس سال کے سب سے اونچے اس طرح پہ پہنچی ہوئی ہے کہیں دس مہینے سے کابو نہیں آ رہی ہے، تین تیمائی ہو چکی ہیں جب ریزر بینک کے کنٹرول سے مہنگائی باہر ہے ان کی جو برداشت کی حد ہے دو پرسنٹ سے چھ پرسنٹ اس سے اوپر مہنگائی کا آکڑا یعنی مدرہ اسپیتی کا آکڑا آ رہا ہے اور خدروہ بازار میں دھاموں کا جو آکڑا کنجومر پرائیس انڈیکس ہے وہ چھ پرسنٹ سے اوپر لگاتار چل رہا ہے اس کے باوجود امید کی جا رہی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی، اب مہنگائی کم ہونے کا سمیں آ رہا ہے ایسے میں بھارت کے ریزر بینک کے پورو گورنر اور دنیا کے جانے مانے ارثشاستریوں میں سے ایک اور پروفیسر رگرام راجن ایک چنتہ اور چیتاؤنی جیسی بات لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے دنیا بھر کی اکانومی، دنیا بھر کی ارتفعوستہ کم مہنگائی کے لو انفلیشن ریجیم کی طرف جا سکتی ہے یعنی کہ اب مہنگائی اس طرح کا سنکٹ نہیں رہ جائے گا لیکن کم مہنگائی کے اپنے سنکٹ اور اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں اور رگرام راجن چیتا رہے ہیں کہ اب جو سنٹرل بینکس ہیں جن میں بھارت کا ریزر بینک بھی شامل ہے اب امریکہ کا فیڈرل ریزر بھی شامل ہے بینک آف انگلینڈ بھی شامل ہے لندن کا اور جو دنیا کے بڑے بینکس ہیں سنٹرل بینکس وہ ان کو اب اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ابھی جو آپ مہنگائی کے بھوچ سے لڑ رہے ہیں یہ پرستیتی ایک دم بدل سکتی ہے اور پوری دنیا لو انفلیشن کی طرف جا سکتی ہے تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں پرشن یہ ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سنٹرل بینکس کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے یہ سوال اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس وقت ابھی پچھلے کچھ سمیے میں آنے مہاماری کے بعد جس وقت جو مہنگائی ہے وہ کم مہنگائی سے اونچی مہنگائی کے طرف بڑھی اچانک مہنگائی میں تیز اچھال جبانا شروع ہوا اس وقت انہوں نے جو کام کیے جو فیصلے کیے جو قدم اٹھائے کیا وہ فرطیلے ترنتا تھے مطلب جیسے ہی پرستیتی بدلی کیا سنٹرل بینک نے حالات کو بھاپا اور ترنت قدم اٹھایا تیزی سے قدم اٹھایا یہ پرشن ہے اور وہ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے امریکہ کے شکاغو بوت سکول آف بزنس میں پروفیسر ہیں اس وقت ترگرام راجن اور وہ ان تیرہ ارثشاستریوں میں شامل ہیں دنیا کے تیرہ ایسے انڈیپینڈنٹ ارثشاستری ہیں جو مل کر جنہوں نے ایک ایک اکانومک سٹریٹیجی بنائی ہے جس سے کی بھارت میں کیا اکانومک ریفارمز اب ہونے چاہیے اگلے پانچ سال میں کیسے ارثیق صدار ہونے چاہیے اس کے چاروں طرف ایک پبلک ڈیبیٹ اور پبلک کنسنسس یعنی جنتہ کے بیچ میں مدے اٹھائیں اور اس پہ چرچہ ہو اور اس کے ساتھ اس پر ایک طرح کی عام سہمت ہی بنے یہ بیڑا اٹھایا ان تیرہ ارثشاستریوں نے ان میں سے ایک پروفیسر اگرام راجن خود بھی ہیں اور راجن صاحب کہہ رہے رہے ہیں کہ اب ہمیں کم مہنگائی کے دور میں جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں کا مطلب ارثشاستہ کو چلانے والے لوگوں کو یعنی ویتمنتریوں کو اور کندری بینکوں کو یہ بات انہوں نے بینک آف تھائیلینڈ اور بینک آف انٹرنیشنل سٹلمنٹ نے ایک کانفرنس کی تھی اس میں بولا ہے اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ایک ارثشاستہ کے طور پر ہمارے ہاتھ پیڑ جکڑ رکھے تھے جنہوں نے ہم کو روک کے رکھا جنہوں نے ہمارے لئے مشکلیں کھڑی کی اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم نے صحیح سمیہ پر انفلیشن کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر سمجھا نہیں محسوس نہیں کیا اور یا پھر ہم واسطوں میں اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وقت آئے گا تب ہم یہ قدم اٹھائیں گے اور انتظار کر رہے تھے کہ اگلا ایسا موقع آئے گا تب ہم اپنا ہتھیار استعمال کریں گے جیسا کی ریزر بینک کے گورنر شکٹی کانتہ داس نے کہا کہ ہم نے بہت شروع میں مہنگائی سے نپٹنے کے لئے جو قدم اٹھانے تھے وہ نہیں اٹھائے کیونکہ اس وقت ایسا کرنے سے شاید بھارت کی عرصہ وستہ کو نقصان ہو سکتا تھا تو اس لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں سنٹرل بینکس کو ایسی نیتیوں پہ زور دینا بہت ضروری ہے جس سے کہ وہ اس بات کے لئے تیار رہیں کہ اگر مہنگائی کا موڈ بدل گیا تو آپ بھی ساتھ میں تیزی سے بدلنے کے لئے تیار ہیں یا نہیں اس کے ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ایسے کئی چیزیں ہیں جو دنیا میں اور خاص طور پر بھارت جیسے دیشوں میں گروت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں دھکا دے سکتی ہیں ان میں کیا کیا ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ہیڈ وینڈز سامنے سے ہوا جب ہوای جہاز اڑ رہا ہوتا یہ ہیڈ وینڈ اور ٹیل وینڈ ایکونومی میں خوب استعمال ہوتا ہے لیکن دراصل یہ ویمانن کی بھاشا ہے ہوای جہاز زب اڑ رہا ہوتا ہے سامنے سے جب ہوا چل رہی ہوتی ہے یعنی آپ کو جس طرح اڑان بڑھنی ہے اس کے وپرید دشاں میں ہوا بہ رہی ہے اور یہ آپ سائیکل چلاتے ہوئے پیدل دوڑتے ہوئے بھی محسوس کر سکتے ہیں اگر سامنے سے ہوا آ رہی ہے تو آپ کے لئے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے پیچھے سے ہوا آ رہی ہے تو آپ کو مدد کرتی ہے تو ہیڈ وینڈ کارت ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کی بڑھت میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں اور ٹیل وینڈ وہ چیزیں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں پرستیتیاں تو یہاں ایک بڑا ہیڈ وینڈ ہے ڈی گلوبلائزیشن ڈی گلوبلائزیشن کا مطلب ہے آج کی پرستیتی میں زیادہ تر دیش کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو جیسے ہمارے یہاں میک ان انڈیا ہے سٹینڈ اپ انڈیا تمام طرح کا ہے کہ ہم اپنی چیزیں اپنے آپ بنائیں اور اپنے آنکھ انجوم کریں بجائے اس کے کہ دنیا کے دوسرے دیشوں سے ان کو امپورٹ کریں اور ان کو ہم پیسہ چکائیں یہ حال بھارت کا اکیلے نہیں ہے دنیا کے تمام دیش یہ کر رہے ہیں اسی کو ڈی گلوبلائزیشن کہتے ہیں کہ ہم اپنے کو اس دنیا کے سٹرکچر سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں بڑی چنتہ چین میں گروت کا سلو ہونا گروت کے سلو ہونے کا ڈر چین میں ارتھیک سنکڑ جیسی استیتی آنا اور دوسرا امرجنگ ایکانومیز میں جن میں بھارت بھی شامل ہے جو بھرتی ہوئی ارتھ کے وستائیں ہیں وکاشیل دیش ہیں ان میں کے شیپ ریکاوری یہ کے شیپ ریکاوری بار بار یہ شب دار آ رہا ہے اس کو باریکی سے دھیان دے کے پڑھئے میں نے اس پہ کچھ باتچیت کی ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی اس میں ان کو سمجھائے گیا ہے تو یہ تمام دیشوں میں ہو رہا ہے کہ گریب اور گریب ہو رہا ہے امیر اور امیر ہو رہا ہے اور یہ گروت کو بھاری جھٹکہ دے سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ چنتہ رگرام راجن کی بھی ہے اور ایسی پرستیتیوں میں ان کا کہنا ہے کہ جو پچھلے دنوں جو اتھل پتھل ہوئی جیسے رولر کوسٹر کی طرح کی پرستیتیاں رہی ہیں ایکانومی میں ان میں سنٹرل بینکرز نے ایک اچھا کام کیا ہے خاص طور پر یہ حساب لگا کے کہ کب انہیں بیاج در بڑھانی ہے کب بیاج بڑھانا ہے کیسے پیسے کا فلو بازار میں ریگولیٹ کرنا ہے اور اس کا انہیں اچھا جو بدلہ بھی ملا ہے یعنی اس کا پھل بھی انہیں اچھا ملا ہے یہ راجن کا ماننا ہے تو جو اس میں عام آدمی کے سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی کی سمجھسیاں شاید جیسے ابھی دکھ رہی ہے ویسی نہیں رہے گی مہنگائی کابو میں آنے والی ہے دنیا بھر میں ایسی امید ان کو دکھ رہی ہے لیکن اس امید سے نئی چنوٹیاں پیدا ہوں گی اور ان چنوٹیوں کے لیے سنٹرل بینکس اور سرکاریں کتنی تیار ہیں یہ تیہ کرے گا کہ آگے جا کے وہ کم مہنگائی آپ کے لیے وردان بنے گی یا وہ ایک نئی مصیبت کھڑی کرے گی بیزرڈہ میں آج اتنا ہی ہے بیزرڈہ دیجئے دنیا بات نمسکار موسیقی